بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی میمبرز کو میرا سلام تو جی آج میں ویلوگنگ شروع کرتی ہوں اپنی صبح سے تو میرے دن کا آغاز ہو چکا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی تو جی یہ میں چائے بنا رہی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اور ساتھ ہی میں آپ سے ناشتہ شیئر کروں گی ناشتے میں بلکل آج میں نے لیا ہے ہلکا پھلکا کیونکہ اگر ہمیں بھاری ناشتہ کرنا ہوتا ہے ہیوی کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم سنڈے میں کرتے ہیں عام روٹین میں بلکل سمپل سا سادھا ناشتہ کرتے ہیں یہ کے کے اور یہ پاپے ہیں یعنی رسک تو ویورز آج میں آپ سے چھوٹے چھوٹے کلیپ اپنے شیئر کروں گی کہ میں دن بھر کیا کرتی ہوں آپ کو چھوٹے چھوٹے اپنی روٹین اور چھوٹے چھوٹے کلیپ آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں بن گئی ہے میری آپ سے باتوں باتوں میں چائے تو ویورز کتنے لوگوں کو چائے پرسند ہے میرے خیال میں کراچی میں رہنے والا ہر کوئی چائے کا شہدائی ہے کیونکہ یہاں کا کہتے ہیں موسم میں ایسا ہے کہ چائے کے بغر آنکھ نہیں کلتی شام میں بھی لوگوں کو عادت ہوتی اور بعض لوگ تو سارا دن چائے پیتے ہیں اور ویورز ناشتے کے فوراں بات میں کرنے لگی برطن ووش تو یہاں میرے برطن دھل رہے ہیں اور میری آپ سے باتچیت بھی جاری ہے تو ویورز میری آپ سے آج ایک خاص موضوع پر بات ہوگی جیسے میں آپ سے چھوٹی چھوٹی بات کرتی ہوں خوبصورت اور اچھی سی بات تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی اللہمہ اقبال کا شکوا جواب شکوا تو میں نے طالب میں کی زمانے میں اللہمہ اقبال کا یہ شکوا بھی پڑھا تھا اور جواب شکوا بھی تو مجھے کافی پسند آیا اور میں نے سنا تھا کہ جب اللہمہ اقبال نے شکوا لکھا تو ان پر کافی پسند بھی کیا گیا لیکن کافی تنقید بھی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جسے شائری کے طور پر جواب شکوا لکھا کہ مجھ پر تنقید ہوئی ہے شکوا میں تو اس میں ایک شکوا میں ایک شیئر ان کا یہ تھا مجھے ویسے تو کافی شیئر پسند آئے لیکن ایک شیئر ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے وہ مخاطب ہیں کہتے ہیں قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور بحر مسلمان ہیں فقط وعدہ ہور تو یعنی اللہمہ اقبال اس میں اللہ سے شکوا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں صرف وعدے پر ترخا رہے ہو آپ کہ اجنت میں ہور ملے گی تو اس میں پھر انہوں نے جواب لکھا جواب شکوا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے مگر موسا ہی نہیں تو پیارے ویورز میں آپ سے باتیں شیئر کرتی رہوں گی اور یہاں میں کچن میں ہوں تو میں آپ سے اپنی ریسیپی بھی شیئر کر رہی ہوں میں نے آج بنائے تھے چنے کی دال اور تھوڑ اسے اس میں بوٹیاں ڈال کر میں نے مسالہ تیار کیا جس میں ہر دھنیا ہر ایمیج بارک پیاز یہ دیکھیں ریشہ ہے اور اس کے میں بناوں گی پراتھے تو پیارے ویورز باز خواتین دو پرت والے پراتھے بناتی ہیں یعنی دو پیڑے لے کر بناتی ہیں مگر میں بلکل سمپل انداز میں پراتھے بناتی ہوں یہ دیکھیں میں نے آٹے کی چنگیر بنائی پیڑا بنایا اب میں اس میں یہ مسالہ ڈال رہی ہوں اور اسے میں چھوٹی سی پوٹلی کی طرح بنا رہیں گے دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل آسانی سے آپ بھڑ سکتے ہیں ایسے آلو کے پراتھے دال کے پراتھے میں نے تو اس میں تھوڑا سا گوشت بھی ملایا ہے جس سے ریشہ آ رہا ہے یہ دیکھیں میری پوٹلی سی تیار ہے اب میں اس کو رولر سے بیل لوں گی تو آپ چاہیں تو خالی چینے کی دال کو پیس کے اور اس میں گرم مسالے پیاز ہرا دھنیا ہری میج ایٹ کر کے ایسے پراتھے مزیدار بنا سکتے ہیں تو ویورز یہاں میرے لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے میں آپ سے ناشتہ بھی میں نے شیئر کیا آپ سے اپنے برطن ڈش واشنگ بھی شیئر کی اور اب یہ میرا لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے تو ویورز اور میری ہیلپر میرا صفائی کا کام کر چکی ہے اس کے جانے کے بعد ہی میں لنچ کی تیاری کرتی ہوں یہ دیکھیں بلکل سمپل اور آسان طریقے سے میں آپ کو پراتھے بنانا سکھا رہی اور پھر ویورز میں آ جاتی ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف یعنی شکوہ جواب شکوہ اللہ میں اقبال کا تو جب اللہ میں اقبال نے شکوہ میں کہا کہ کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و کسور اور بہر مسلمہ ہی فقط وعدہ ہور تو جواب لکھا پھر اس شیئر کا اللہ میں اقبال نے بخود کہ تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تور کا پہاڑ بھی ہے اور اللہ کی بابرکت ہستی بھی ہے لیکن موسیٰ جیسا ایمان نہیں ایمان کا مطلب پیارے ویور صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں بلکہ اپنے رب پر یہ ایمان یہ عقیدہ رکھنا کہ جو خوچ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی اللہ ایمان اسے کہتے ہیں عقیدہ اسے کہتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ برا ہو تو آپ کہہ دیں ان اللہ ہمار سابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی آپ پر اگر کچھ برا وقت آئے تو صبر کریں اور اچھا آپ کے ساتھ ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا کیا تو یہ ہی ہے ایمان کی مضبوطی یہ ہی ہے عقیدہ کی مضبوطی تو پیارے ویورز اگر آپ کو میری باتیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو آگے بڑھائیں اپنے دوستوں سے اپنے فیملی میمبر سے شیئر کیجئے کیونکہ اچھی بات کو آگے بڑھانا بھی صدقہ جاریہ ہے تو ویورز علامہ اکبال نے بہت سے شیئر کہیں ہیں اس میں چند میرے پسندیدہ ہیں جیسے کہ یہ ہے کہ یوں تو سید بھی ہو افانی بھی ہو پتھان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو ایسے بہت سے شیئر ہیں جس میں علامہ اکبال الحمدللہ چھا گئے ہیں اور اپنے بچوں کو میں تو کہتی ہوں یہی کتابیں پڑھائیں اپنے بچوں کو یہی علم دیں جس سے ان کی ذہنی وسط کبھی بڑھے اور ان میں اچھا علم بھی آئے تو پیارے ویورز اس کے ساتھ ہی یہ میرے تیاری ہو رہی ہے لنچ کی میں نے بالکل سمپل اور آسان طریقے میں آپ کو سکھایا ہے یہ بھراوہ پراتھا بنانا اسی طریقے پر آپ ڈال کا پراتھا چنے کی ڈال کا موں کی ڈال کا آلو کا پراتھا اور بنا سکتے ہیں آسانی سے تو ویورز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل لائف ان کراچی پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے یہ دیکھیں یہاں میرا پراتھا تیار ہے اسی طرح میں چھوٹی چھوٹی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی یہ دیکھیں میرا پراتھا تیار ہے اور اب میں اسے گرین چٹنی کے ساتھ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں جس کی ریسیپی ہرے دھنیے پودینے کی چٹنی کی ریسیپی میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں اور آپ چاہیں تو دہی کے رائتے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب میں اسے توڑ کر دکھاؤں گی پیارے ویورز کہ دیکھیں یہ کتنا اچھا بھرا ہوا ہے اور اس میں گوشت کے ریسی آ رہے ہیں تو ویورز اس میں آپ خالی چنی کی دال بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑا سا گوشت بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میرے پراتھے کی فائنل لک تو ویورز میری ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں فائنل لک اس کی کتنے آرام سے میں نے ایک ہی پیڑے میں یہ مسالہ بھرا ہے اور بلکل آرام سے بلکل آرام سے اس میں آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کیونکہ آپ ہی کا چینل ہے لائف ان کراچی تو جی میں ابھی کری تھی کام تو جی میں ہر اپ اسی طرح سب نے سکون اور سکون میں لگی پڑی ہے کیونکہ یعنی کام ان کے کراٹیفیوشن کا کام لکھتا رہتا ہوں تو جی میں مجھے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور اپنے دوستوں سے ٹھیک ہے اور اپنے کے ولاب اور ویسیپیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو اچھی باتیں بھی ان کے ساتھ ملیں گی کیونکہ وہ ہم سب کو بتاتی ہیں دینی باتیں کیونکہ جب چھوٹی تھی تو وہ پڑھتی تھی کتابوں میں دینی باتیں اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں تو جی بس میں اتنا ہی کہوں گی کیونکہ ویلوگ اور ایسی ٹیز دیکھتے رہیں اور انہیں پالو بھی کیجئے اور بس میں آئیں کھانی 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 کھانا